کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ایڈوکیشن ابھی بھی ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا ہے سب سے بڑا پرابلم؟ اور ہمیں سب سے پہلے کیا چیز کو فکس کرنا چاہیے؟ پاکستان میں ایڈوکیشن کا پرابلم اس طرح سے ضرور ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم کو کیسے حاصل کریں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علم کو کیسے حاصل کریں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیا پتہ نہیں ہے ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اب نہ سکول بنانے کی نہ کالج بنانے کی اور یڈیویسٹی بنانے کی ضرورت کا جو ٹائم تھا وہ اب نہیں ہے اور وہ گزر چکا ہے اور وہ ٹائم آج سے کوئی بیس سال پہلے گزر چکا ہے کیونکہ بیس سال پہلے اب مناتے تو اب جو بچے ہمارے پاس آتے وہ مزید ایڈکیٹڈ ہوتے لیکن اگر آج کے پاکستان کو ہم دیکھیں جس پاکستان کے اندر سکسٹی پرسنٹ لوگ کا نام نہیں لکھ سکتے جس کے اندر جہالت ہے جس کے اندر برداشت نہیں ہے جس کے اندر سننے کا طاقت نہیں ہے ایکچلی یہ سارے چیزیں ہیں سننے کی طاقت بھی ہے صرف جو چیلنج ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجورٹی جو ہے یعنی زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مسئلوں کو کیسے حل کر اور جب ہم ان سے ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ اپنا فون استعمال کرو اور اس سے چیزیں سیکھ لو تو پرابلم ہی آتا ہے کہ اب ان کے چاروں طرف سے آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو یہ سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ میں سکول نہیں گیا ہوں تو میں ناکام انسان ہوں میں کالج نہیں گیا ہوں تو میں ناکام انسان ہوں میں نے تعلیم حاصل نہیں کری ہے میں پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں ایک ناکام انسان ہوں اور اس کا جو سیلف بلیف یعنی جو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو بھی کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ اتنا گھٹیا اور لور گریٹ کا انسان سمجھتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور جب ہم علم کے لیے کہتے ہیں کہ خان اکیڈمی بھی چلے جاؤ ایٹ ایکس پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے وہ سو کالڈ ڈگری اور جو علم تمہیں مل رہا ہے وہ حاصل کر لو تو وہی سمجھتا ہے کہ وہ ایکولنٹ نہیں ہے محلے کی ڈگری سے کالج سے لمس کی اور آئی بی اے کی ڈگری سے بلکہ وہ اپنے اس ڈگری کے چکر میں ہی پڑھا ہوا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو نجات دلا دے گی اس کے مسائل سے وہ نجات دلا دے گی اس کو اس تانوں سے جو کہ وہ سننا نہیں چاہتا ہے تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں سکول بنانے ہیں ہمیں کالج بنانے ہیں ہمیں ایڈوکیشن پالسی بنانے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب سے بڑا دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریارٹی بیسز کی اوپر ہمیں جس طرح سے ہم ٹی وی پر اشتہار دکھاتے ہیں ڈنگی کے جس طرح سے ہم ٹی وی پر اشتہار دکھاتے ہیں سگریٹ ناپیوں جس طرح سے ہم ٹی وی پر اشتہار دکھاتے ہیں کوکاکولا پہ جس طرح سے ہم اخباروں پہ اشتہار دکھاتے ہیں ان تمام چیزوں کے بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت کہ جو تقاضی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں awareness create کرنی ہے کہ گوگل کیا ہوتا ہے facebook کیا ہوتا ہے youtube کیا ہوتا ہے اور آپ اس کے ذریعے کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ہمیں یہ بتانا ہے کہ پارنی کو صاف کیسے کیا جاتا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جب آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلے آئیں تو ان کو اپنے youtube پر جا کے کیسے search کرنا ہے کیسے ان کو حل کرنا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ youtube کی اوپر ہمیں جا کے یہ چیزیں بتانی ہیں ان مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے نہ کہ یہ بتائیں کہ دس سال سکول جاؤ اس کے بعد دو سال انٹر کرو اس کے بعد چار سال کالج جاؤ اور سولہ سال کے بعد پھر تبارہ یوٹیوب پہ آؤ اور گوگل پہ آؤ اور وہی ساری چیزیں جو تم کو نہیں معلوم ہے وہ وہاں پہ جا کے سیکھو تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ٹائم میں ہیں جس میں ہمارے جو ہمارے سکول اور کالجز جو ہیں ہمارے پہنے ہی نہیں تو نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نئی چیزیں سیکھنے میں مدقت نہیں ہوگی بلکہ ہمیں آسانی ہوگی صرف جو چیز کی کمی ہے اور میں یہ ہر روز صبح سے شام تک سٹڈی کرنے کے بعد اور لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ بات بول رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر صرف خود احتمالی کی کمی ہے لوگوں کے اندر اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے ان کو بنانے والے نے سپر پاور بنا کے بھیجا ہے دنیا کے اندر ان کے پاس تاری طاقتیں صرف وہ خود احتمالی نہیں ہیں وہ جو غلامی کی زنجیروں میں دماغ ان کا چکڑا ہوا ہے وہ ابھی تک اس سے آزادی نہیں حاصل کر سکے یہ ہے سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا اور جہاں تک ایڈوکیشن کا تعلق ہے جب آپ لوگوں کو دو سو ملین لوگوں کو آپ یہ بلیف دلا دیں گے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو اور یہ طریقہ ہے یہ سٹیپ ون ہے یہ سٹیپ ٹو ہے یہ سٹیپ تھری ہے یہ سٹیپ فور ہے اس پہ جاؤ اور بیٹھو اور اپنے مجموع میں جا کے اس چیزوں کو علم کو حاصل کرو کہ علم کو حاصل کیسے کرتے ہیں اور آج کے دور میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر سٹیزن کے ہاتھ میں ایک تیز انٹرنیٹ اور ایک تیز انٹرنیٹ سے چلنے والی ڈوائس اویلیبل کر دیں جو کہ اس وقت پچاس ڈالر کی پینتیس ڈالر کی اویلیبل ہے اور اس کے اندر جو فون میں گوگل دلا ہوا ہے اور اس کو چلانا سکھا دیں کہ اردو میں کس طرح سے اس سے پوچھنا ہے تو وہ جواب دے گا یوٹیوب سے جا کے کس طرح سے مسئلوں کو حل کرنا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ کاشتکار ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو کس طرح سے حل کرنا ہے اگر آپ انجنئر ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو کیسے حل کرنا ہے یہ جو تریڈیشنل ایڈوکیشن سسٹم ہے اس سے ہمیں اپنی جلدی سے جلدی جان چھڑانی ہے اور یہ سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم آج کے دور کے لیے یا اگلے دس سال کے لیے یا اگلے پندرہ سال کے لیے ہمیں کیا چی سیکھنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکیں اور خوش بنا سکیں افسوس یہ ہے کہ اس کی ریالائزیشن ابھی تک جو ہمارے بڑے ہیں ان تک نہیں ہوئی ہے اور جو باقی ہیں جو دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ٹیسٹنگ کی انڈسٹری ہے جو کیمریج اور آکسفرڈ اور کی طرح کی جو اطارے ہیں جو آپ سے تیسے چارج کرتے ہیں صرف اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو کیا آتا ہے یہ اس وقت ہالی وڈ کی انڈسٹری سے بھی بڑی ہے ہالی وڈ کی انڈسٹری 8.8 بلین ڈالر کی ہے اور ٹیسٹنگ کی انڈسٹری تقریبا ساڑھے نو بلین ڈالر کی ہے یہ دونوں نمبرز تقریباً ہے ایکزاک نہیں تو اگر ساڑھے نو ارب بلین ڈالر کی جو انڈسٹری ہے سالانہ وہ آپ سے پیسے کمارہی ہیں آپ سے وہ ڈگرییاں ایشو کر کر تو وہ کیوں چاہے گی کہ یہ ڈگرییاں ختم وہ کیوں چاہے گی کہ یہ پراسس ختم حالکہ یہ سب چیزیں مفت میں آویلیبل ہیں ہم علم حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم علم حاصل کرنے کے بجائے ڈگرییاں حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کونسٹن نہیں لگے اچھا کسی نے مجھے کہا کہ کیا ہم بیالوجی کے سائنٹسٹ اور انجینئر کے سائنٹسٹ کیا یوٹیوب اور ایڈک سے پڑھائیں گے اس کا ملٹیپل لیول میں جواب ہے ایک لیول کا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں بیالوجیسٹ اور انجینئر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں غریب ملک میں اس وقت ہیں اور اس وقت کی جو امرجنسی وہ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی اپنے لیے صاف پانی کپڑے کھانے الیکٹرسٹی کا انتظام کریں اس کے لیے اس کو بیالوجی کا پی ایج ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اس کے پاس جو زمین موجود ہے اس کو یہ سیکھنا ہے کہ اس میں زمین میں سے اپنے گھر والوں کا کس طریقے سے گزر بزر کر سکتا ہوں اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتا ہوں اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے میں بڑوں کا عدب کر سکتا ہوں کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو بھی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کو میں جلد جلد کیسے حاصل کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم اس کے دماغ کے اندر دو پلس دو کتنے ہوتے ہیں اور فلانے ملکہ کیپٹل کیا تھا اس جرنل نالج کا آج کے زمانے کے اندر ضرورت ختم ہو چکی ہے یاد رکھنے کی رٹہ لگانے کی کل میں ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہا تھا ایک سیریز ہے جس کے اندر جو کوئن ایلیزبت ہیں ان کی ملاقات ہونی ہوتی ہے آئیزن ہاور کے ساتھ تو وہ آئیزن ہاور کی اوپر دو پیج کا پیپر جمع کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے ایک پروفیسر کو بلوایا اور پروفیسر نے چوبیس گھنٹے کا ٹائم مانگا کہ میں جاتا ہوں اور کچھ جمع کر کے لاتا ہوں آئیزن ہاور کی اوپر جو کہ امریکہ کے پریزنٹ ہے آج کا ایک عام انسان جس کو سننا آتا ہو دیکھنا آتا ہو سمپل جا کے اپنا موبائل اٹھائے اور اس میں یوٹیوب میں جا کے بولے پریزنٹ ہائزن ہاور صرف اتنا بولنا آجائے اس کو اس کے لئے اس کو سکول جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیزن ہاور کی اوپر داکیمنٹری آفر داکیمنٹری آ جائیں گے جو کہ سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر یوٹیوب کے اوپر موجود انگریزی کی ویڈیوز ہیں وہ اردو بول رہے ہوں گی ہندی بول رہے ہوں گی اور زبانیں بول رہے ہوں گی تو ہمارے جو پڑھے لکھے جو اگزسٹنگ لوگ ہیں جو کہ پی ایش ڈیز ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کو ان مسائل کو سولف کرنے کی کوش کرنے چاہیے کہ ہم سکیل کیسے کر سکتے ہیں ہم دو سو ملین کے لیے آج تک یوٹیوب جو ہے انگریزی کیوں بولتی ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے اس سے اردو کیوں نہیں بلوا سکتے اس کیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے آج تک الیکسا جو ہے وہ فرنچ میں کام کر سکتے ہیں لیکن اردو میں کام کیوں نہیں کرتے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آج تک گوگل جو ہے اسسٹنگ کا جو سافٹر ہے وہ ہندی میں سوال کرو تو ہندی میں جواب دیتا ہے اردو میں سوال کرو تو اردو میں جواب نہیں دے سکتا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ چند بیسک چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کر دیں تو ہماری تعلیم یا علم کا مقام جو ہے وہ بڑھ جائے گا اب رہ گئی کہ اچھے انسان اچھے انسان کی جو اصل پرابلم ہے وہ تربیت کرنے سے ہے تو اس وقت جو پڑھے لکھے انسان ہیں وہ بھی دوسرے سے ڈرتے ہیں تو ایسے اچھے انسان ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے کہ پڑھے لکھے جا ہلپ پروڈیوز پروڈیوز کا یہ کچھ نوٹس تھے میرے ذہن میں میں نے ان کو ڈاکیمنٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا میں اس کی ایک اچھی گولٹی کی ویڈیو دیفنیٹلی پروڈیوز کروں گا اور ایک کتاب چاہر بھی بناوں گا کہ آج کی دور کیلئے اگلے دس سال کیلئے اگلے بیس سال کیلئے کس کسنگی تعلیم بھی ضرورت ہے اور یہ پچھلے چھے مہینے سے ریسر جاری ہے ایکچلی تو آٹھ سال سے جاری ہے اور یہ پچھلے چھے مہینے سے اس پر ملٹیپل طرف بات ہوئی ہے تو اس کو میں نے آپ کے لئے ڈاکیمنٹ کر دیا ہے میں چاہوں گا کہ جنہوں نے سنا ہے وہ اس کے اوپر کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے کیا کیا چیز غلط بولی ہیں جا کے میں اپنے آپ کو درست کر سکتا ہوں بہت شکریہ اسلام علیکم